یہ ریڈیو صدایہ حریت جمہور کشمیر ہے محمد تاریخ اپنیرز کے ساتھ مقبوزہ کشمیر کے ٹنگ مرگ علاقے سے تعلق رکھنے والے کورونا سے متاثرہ شخص پھوت ہو گیا ہے یوں اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد دو ہو گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 45 ہو گئی ہے دوسری طرف مقبوزہ کشمیر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے روکنے کے نام پر سرینگر اور دیگر تمام زلیوہ تحصیل صدر مقامات میں کرفیو جیسی سکت پابندیاں آئید ہیں لوگوں کو روک کر ان سے پوجہ گاشت کی جا رہی اور بلا وجہ انہیں زدگو بھی کیا جا رہا ہے ایک طرف کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تو دوسری جانب کشمیری عوام 5 اگز 2019 سے موڈی وائرس کے شکار ہیں اس موڈی وائرس کے نتیجے میں کشمیری عوام نہ صرف شدید مشکلات و مسائب سے دوچار ہیں بلکہ اس موڈی وائرس کے نتیجے میں کشمیری عوام کی میشت و قاربار تباہ ہزاروں افراد بیروزگار ہو چکے ہیں سینگروں حریت رہنموں اور کارکنوں سمیت ہزاروں کشمیری موڈی وائرس کے نتیجے میں بارتی جیلوں اور عقوبت خانوں میں مقاعد اور اب ان کی زندگیوں کو کورونا جیسی وبا سے شدید خطرہ لاحق ہے اسلامی تنظیمی آزادی نے بارت سمیت دنیا بر میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں مستلسل اضافے پر بارت کی جیلوں میں کشمیری نظرمندوں کی سلامتی پر تشویش اور عالمی برادری سے ان کی فوری رہی میں کردار ادا کرنے پر زور دیا ہے مقبوضہ کشمیر ہائی کورڈ بار ایسو سیشن نے سر کردہ وکیل ایڈوکیر جلیل اندرابی کو ان کی چوبیسویں برسی پر خراج اقیدت پیش اور ان کے مشن کو جاری رکھنے کا عظم دہرائی ہے کپادہ رامبن اور وادی چناب کے سینگڑوں شال فری والے اور مزدور بارت کی مختلف ریاستوں میں پریشان اور وہ گھروں کو لوٹنے کے کھاہا ہے بارت کورونا وائرس کے سٹیج تھری میں داخل ہو رہا ہے بارت کورونا وائرس کی وبہ سے لوگوں کو بچانے کے لیے جہاں پوری دنیا میں حکومتیں اپنے تمام تر وسائل استعمال کر رہی ہیں اور لوگوں کو ہر طرح کی مراتیں اور سلطیں فرہم کر رہی ہیں وہاں جیلوں میں قید قیدیوں کو حفاظتی انتظامات کے طور پر رہا بھی کیا جا رہا ہے جبکہ مقبوضہ کشمیر میں ہندو طوا کے پجاریوں کی سنگدلی اور انسانی دشمنی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عمر عبداللہ اور دیگر بارت نوازوں کو رہا تو کر دیا لیکن حریت قائدین سمیت ہزاروں کشمیری اب بھی مقبوضہ کشمیر اور بارت کی جیلوں میں پابندے سلاسل ہیں محبوس خاتون حریت رہنمہ آسیا اندرابی کے بیٹے احمد بن قاسم کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے سمات فرمائیے میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو پسلے پچھے سال سے بارت کے جہل میں قید میری ماں آسیا اندرابی بھی تحار جہل دلی میں قید لیکن آج میں آپ کے سامنے صرف اپنے والدین کی نہیں بلکہ تمام کشمیریوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو بارت کی جیلوں میں قید ہے اور اب کرونا وائرس کے رحم و کرم پر پوری دنیا میں سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے بارت کے سپریم کورٹ نے ہدایت جاری کی چوروں قاتلوں ڈاکوں کو تو آزاد کیا گیا لیکن کشمیری قیدیوں کو رہا نہیں کیا گیا ہم بارت سے کوئی بیٹ نہیں مانگے ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں پوری دنیا میں سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے بارت جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے عظیم جمہوریت کہلاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت کشمیری قیدیوں کو رہا کرے